اے مئرہ دوست مل گے ہوں جانا آپ سلام علیکم علیکم سکے کردو ہم ہم کھر روٹ میں اراز بلے رئے ہیں یہ تری ہوس ہے تقریباً اس رینت ہے پچیس ہزار سے لے کر پینتیس ہزار تک اسلام علیکم گوڈ مورننگ فرام سکردو کیسے آپ لوگ امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے کل آپ لوگوں نے لاس فلاک بھی دیکھا ہوگا ہم گئے تھے بشو ویلی اور خارپوچو فورک بہت ہی مزہ آیا بہت زیادہ انجوائی کیا اور آج کا پلین کچھ اس طرح ہے کہ ہم پہلے جائیں گے منٹوکا واترفال اور اس کے بعد ہم جائیں گے اپر کچھورا لور کچھورا شنگریلا لیک شنگریلا یہاں سے جو ہے نا وہ 20 کلومیٹر ہے اور منٹوکا 40 کلومیٹر ہے تو ہم پہلے جاتے ہیں منٹوکا اور اس کے بعد ہم آئیں گے واپس شنگریلا اپر کچھورا لور کچھورا اور شنگریلا لیک تو آپ کو آج کا ولاگ بھی اچھا لگے گا انجوائے کرو گے ہم بھی انجوائے کریں گے تو بس ابھی نکلتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے ملتے ہیں اگر چینل پر نہ ہے تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر دو ویڈیو لائک کرو اور انجوائے کرو ملتے ہیں پھر آگے لیٹس گو گوڈ مورننگ ابھی ہم نے یہاں سے ناشتہ کر لیا ہے اور ابھی ہم نکل رہے ہیں منٹوکا وارٹر فال کی طرف بلکل سیدھا جائیں گے پہلے پہلے ہم سفر کی دعا پڑھیں گے یا اللہ پاک آج کا سفر خیر خیریت سے گزارنا اور مزے سے گزارنا ہم آپ کے حوالے ہیں یہاں سے منٹوکا تقریباً سکسٹی کلومیٹر ہے اور راؤنڈ آباؤٹ ہم پہنچ جائیں گے ڈیڑھ گھنٹا یا دو گھنٹوں میں جب ہم شگر گئے تھے تو وہی روٹ ہم لے رہے ہیں شگر کی بریک تے اکا تو یار آگے یہ اتنا سخت بریک میں نے مار دیا نا کہ میں کیا بتاؤں دعا پڑی تھی یار شکر ہے وہ بچ گئی ہے نہیں تو اتنا وہ زور سے میں مارتا نا بلکل میں نے مطلب سیدھا پکڑا ہے ایسے نہیں کہ ادھر ادھر میں گئے ہوں شکر ہے بچ گئی ہے بچت ہو گئی ہے یہاں سے ہم پوچھتے ہیں سر اسلام علیکم منٹوکہ کیلئے جانے ہیں آچہ سیدھا مہربانی جی شکریہ چلے ہم یہاں سے پوچھ لیا ہے پہلے بھی اس طرف آئے تھے لیکن کنفرم کرنا جو ہے نا وہ اچھی بات ہے پھر ایسے نہ ہو کہ آپ کہیں اور سے نکل جائے اور آپ کا ٹائمز آئے ہو جائے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے کنفرم کر کے نا پھر نکلے تو یہاں پہ ٹوریس پولیس میں نے پوچھ لیا ہے تو اس نے انفرن سے بتا دیا ہے ابھی تک ہمارا جو بائک چلا ہے نا وہ تیرہ سو کلومیٹر چلا ہے ہم نے گیارہ سو پہ آئل بھی چینج کر لیے تھے گیارہ سو پہ آئل بھی چینج کر لیے ہم نے اور ابھی تیرہ سو چل چکا ہے تیرہ سو بائیس کلومیٹر اچھا جی ابھی اس طرف جو ہے نا شگر ہے سرفورنگا کول ڈیزٹ ہے اور ہم آگے جائیں گے منٹوکا وارٹر فال کیلئے آپ لوگ بورڈ بھی دیکھ سکتے ہیں پچھلے ویڈیو میں بھی میں نے دیکھایا تھا آپ لوگ یہ بورڈ دیکھ لیں کھرمنگ ہے منٹوکا وارٹر فال ہے لڈاک سے چینج ہم سیدھا جائیں گے صحیح ہے ابھی چورہ لیکل ہے وہ منٹوکا بی آلیس اچھا جی یہاں سے منٹوکا بی آلیس کلومیٹر ہے وہ مین پوائنٹ تھا نا وہاں سے منٹوکا بی آلیس کلومیٹر ہے اور آگے بادل بہت زیادہ آ چکے ہیں تو آئی تنک ہم کو بارش پر ملنے والا ہے کہیں پہ اللہ نہ کرے کہ بارش مل جائے بس ایسی پیارا موسمو تو بہتر ہے کیونکہ بارش پر سارا سین خراب کر دیتا ہے یہاں پہ روڈ کی کنڈیشن ہے توڑی خراب سی ہے ایک دو جگہ آپ کو ضرور آپ کو پہج خراب ملے گا توڑا سا کوئی بس مل گیا ہے باقی روڈ کلیر نظر آ رہا ہے مجھے تو چوٹا سا خوبصورت سا گاؤں ہیں یہ چا جی اس طرف پہاڑ دیکھ لے ابھی تقریبا ہم آ چکے ہیں ایسا سم جو کہ تیس کلومیٹر سکردو سیٹی سے اور ابھی تیس کلومیٹر جو ہے نا وہ باقی ہے اور آپ لوگ یہ خوبصورت سا نظارہ دیکھ لو جمپ آ گیا سنم جمپ پہاڑ چیک کرو ہر جگہ پہاڑ جو ہے نا مختلف قسم کے کبھی کیسے کبھی کس طرح کبھی ریت والے کبھی سخت پہاڑ مطلب جو کلر سخت ہوتا ہے تو مختلف مختلف پہاڑے ہیں یہاں پہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی کینڈلی سبسکرائب کریں جلدی سے اچھا جی ابھی ہم یہ گول پہنچ گئے گول کا یہ بزار ہے تو گول کو کراس کرتے ہیں چوٹا سا بزار ہے بس تقریبا چالیس پچاس دکانے ہیں اور گول کو ہم کراس کرنے لگے ہیں آگے سیدھے نکلیں گے منٹو کا یہاں پہ ہم بتا کرتے ہیں اندرہ سے پتر جنو چاچا اسلام علیکم کیسے وہ طبیعت ٹھیک ہے یہاں سے منٹو کا کتنا دور ہے منٹو کا اچھا پچیس صحیح ہے جی آپ لوگ ٹھیک ہیں نا گپ شپ لگا رہے ہیں صحیح ہے لگائیں میرے باندی شکریہ کتنے پیار سے بیٹھے ہیں اور مطلب چہروں پیتنا مسکراہت ہے نا بزرگوں کا اور مطلب گپ شپ لگا رہے ہیں سارے ماشاءاللہ یہاں پہ دو روٹے ایک چلا گیا ہے وہ خپلو کی طرف وہ جو شیرازی کا گاوہ وہ اس طرف ہے گینش اور ہم یہاں سے جو ہے نا چلے گئے منٹو کا کلیے دی لینڈ آف وارٹر فالز ابھی یہاں سے تقریباً تین کلومیٹر ہے منٹو کا وارٹر فال اور یہاں پہ ایک وہ آگیا خرمانگ کا چیک پوسٹ خرمانگ چیک پوسٹ ای تنگ یہاں پہ انٹری کرنے پڑی گی دوی المٹ ہوتا چھوڑ کر اسلام علیکم کیسے جی ٹک ٹاک سر کیسے ہیں یہاں سے منٹو کا کتنا دور ہے اچھا جی شکریہ جی میرے بانی نہیں ایک وہ منٹو کا تک جانا ہے ہم نے واپس جانا ہے شنگریلا جانا ہے پھر کل دیو سائی نکلنا ہے دل تو کر رہا ہے کہ خاموش جائیں لیکن بس ہاں خاموش تو بہت وہ نیچرل ہے نا تو انشاءاللہ نیکس ٹائم آئیں گے صحیح ہے صحیح ہے جی مہربانی کرمنگ کا چیک پوسٹ ہم نے کروس کیا انٹری ہو چکی ہے اور یہاں سے منٹو کا نائن کلومیٹر ہے تقریبا ہم پندرہ منٹ پہ پہنچ جائیں گے یہاں سے ابھی آئے گا ایک چوک آگے اور آگے چوک سے پھر ہم ٹرن کریں گے یہ کرمنگ کا آخری جو ہے نا وہ علاقہ لگ رہا ہے مجھے تو کرمنگ میں ہیں ہم اس وقت یہ منٹو کا جو ہے نا یہ کرمنگ میں آتا ہے ہاں چوک آگیا ہے وہ کیا رہتا ہے نا پیچھے پیچھے والا بند ہے اوے یہ پانی چیک کریں نیچے خوبصورت ابھی ہم چوک سے اوپر جائیں گے اس طرف منٹو کا ہے خوبصورت بہترین آج کا رائٹ اتنا بہترین ہوا ہے نا اتنا مزہ آ رہا ہے نا آج کا کیونکہ ایک تو گرمی بالکل ہے ہی نہیں دوپ ہے ہی نہیں کلاوڈی سا موسم ہے موسیقی السلام علیکم کتنا ٹکٹ ہے پار ہےڈ دو سروپ ہے بائک کا یا ٹکٹ کا ویسے پار ہےڈ پیسا ہے ہاں سے ٹکٹ ہم لے رہے ہیں منٹوکا ایک منٹ بھائی کلے ہوں گے آپ کے پاس ہزار ہے ہاں یہ لے یہ تین ٹکٹ ہو گئے منٹوکا کے دو دو سور پیہ کا ٹکٹ ہے شکریہ ہم پہنچ چکے ہیں منٹوکا وٹر فال یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں منٹوکا وٹر فال یہاں پہ ہم نے بائک پار کر لیا ہے اور منٹوکا وٹر فال کا جو ٹکٹ ہے پار ہیڈ وہ ٹو ہنڈرٹ ہے ہم نے تین ٹکٹ لے لیے اب ہم آگے جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے منٹوکا وٹر فال اور ہم نے خاموش وٹر فال کو جو ہے نا سکیپ کیا ہے ہم پہلے منٹوکا دیکھیں گے اس کے بعد سیدھا جائیں گے واپس کردو سیٹی اور وہاں سے تقریباً بیس کلومیٹر ہے شنگریلا شنگریلا ڈیزورٹ اور اپر کچھورا اور لور کچھورا یہ دیکھیں گے صحیح ہے نا تو ابھی ہم منٹوکا وٹر فال کے آس پاس ہے بلکل نزدیک ہے بس آگے جا رہے ہیں اور آپ کو پھر نظارے دیکھاتے ہیں تو آیا ہی ہمارے ساتھ یہ ٹری ہاؤس ہے تقریباً اس کا رینٹ ہے پچیس ہزار سے لے کر پینتیس ہزار تک یہ ٹری ہاؤس ہے کافی خوبصورت ہے اگر آپ لوگ یہاں پہ سٹیک کرنا چاہتے ہیں تو نائٹ سٹیک کر سکتے ہیں سامنے آپ کو خوبصورت نظر آئے گا اور انجوائے کرو گے بہت زیادہ ہم پل کو کراس کر رہے ہیں اور یہ پل جو ہے بہت زیادہ ہل رہے ہیں اس طرف جائیں گے اور وارٹر فال کی طرح طرف جائیں گے اور آپ لوگ یہ چیک کر سکتے ہیں پل اتنا زیادہ ہل رہے ہیں کہ کیا بتاؤں یہ وارٹر فال ہے ہم قریب آگئے اتنا جو ہے نا پیجی سے پانی آ رہا ہے اور اتنا سور ہے پتہ نہیں یہ ویڈیو میں آپ لوگ کو سمجھ آئے کا کچھ ہی ہے نہیں ہم قریب آئے ہیں اور یہ پانی اس طرف آ رہا ہے کافی چندہ محول ہے یہاں پہ منٹوکا وارٹر فال دیکھنے کے بعد ابھی ہم سیلہ نکلیں گے سکردو کیلئے اور پھر وہاں سے ہم جائیں گے شنگریلا ریزارٹ منٹوکا وارٹر فال میں بہت زیادہ مزہ آیا بہت انجوائے کیا بہت اچھے چھے پکچر نکالے ویڈیو بنائی امیرے آپ کو بھی پکچر اور ویڈیو اچھے لگے ہوں گے تو بس یہاں سے ہم کیمرہ بند کرتے ہیں کیونکہ سارا روڈ تو ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے پھر انشاءاللہ سکردو سیٹی سے ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں اوکے بائی بائی اچھا جی یہاں پہ ایک چوٹا سا بریک لے لیا ہے کافی خوبصورت جگہ ہے واپسی پیار ہے موسم بھی بہت پیار ہے اور آپ لوگ یہ پیچھے نظارہ جیک سکتے ہیں فل گرین ری ہے اور ابھی توڑا سا بارش بھی ہم کو ملے لیکن ہم وہاں سے نکل پڑے اور یہ خوبصورت بچے کیسے ہو بچے ہاتھ ملاو ہاتھ ملاو مجھے ہاتھ ملاو کیسے ٹھیک ہو نام کیا آپ کا عبدالرزہ تو ابھی ہم یہاں سے نکلتے ہیں باقی دوست دین وہ آگے چلے گئے اور میں انشاءاللہ بھی آگے کانٹینیو کرتا ہوں بائی بلکل ریڈی ہے ماشاءاللہ کیسے ٹھیک ہیں آگے ہیں آتے پاس لیں ڈاکے آ رہے ہیں آپ لوگ دیکھ لے ھو میرا دوست مل گیا سلام علیکم ملکم سلام can you speak kurdu or english a little bit you from turkey no i am from everywhere from everywhere I feel a little bit from pakistan oh that's great three years walking three years three years three years in skardu pakistan no no three years walking yes from spain to pakistan it took me 16 months میں سیکھرSwام ٹھائی ایک چیز میں ببین چیز میں اور اس نےہاں جہاری ہونکتا ہے اس نے کہایے یہ پولئے نہ ڈگی بہت موجود جب یہ بہت کمرا یہ بہت کمرا یہ بہت کمرا بہت کمرا میں نے اپنے پیلیفن نہیں ہے آپ نے یوٹیوب چیلل اور انسٹرگرام نہیں ہے ابھی ہم آ چکے ہیں کچورا لیک کے روڈ پہ اور یہاں سے کچورا لیک کا جو راستہ ہے وہ تقریبا ہے 15 یا 20 کلومیٹر 15 یا 20 منٹس ساری 15 یا 20 منٹس لگیں گے یہاں سے دیکھتے ہیں اگر ٹائم ملا ہم کو تو سوکویلی ہے نا وہاں بھی ہم جائیں گے بہت ہی پیارا موسم ہے بہت مزا رہا ہے اس وقت تو یہ راستہ جو ہے فرنٹ کا یہ جاتا ہے شنگریلا ریزورٹ کی طرف اور شنگریلا لیک بھی اس طرف ہے جو مطلب ریزورٹ بنایا ہے اس میں جو لیک ہے ہم اوپر جائیں گے کچورا کے اوپر اپر کچورا تو ہم اوپر کی کوشش کریں گے وہاں سے لیک نظر آئے گا لیک کا جو اینا 1000 فی ہے تو اس کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ویسے فضول خرچی ہے یہاں پہ اس سے بہتر ہے آپ اوپر سے ویو دیکھ لیں اس کا بس ایک منٹ اوپر کا ویو کہاں سے ہوگا اوپر اوپر یہ کیا ہے یہ کیا جاتا ہے اور یہ وہاں سے آئے گا صحیح ہے یہ لور کچورا ہے نیچے اور ہم اوپر جائیں گے اوپر اوپر کچورا جہاں سے خوبصورت ویو ہے نا وہاں ہم جائیں گے اوپر زبردست ہے نیچے لیک کا ویو دیکھیں وہ دلتے بہتر آئے گا کیا اس کے لور کچور، ویو دیکھتے ہیں یہ نظار ہم دیکھتے ہیں ابھی یہ شنگریلا ریزارٹ ہو گیا ہے اور ابھی یہ نیچے جو ہمیں نا لور کچورا ہے ہم اوپر جائیں گے اپرکچورہ لیک کی طرف خوبصورت ریزورٹ یار ماشاءاللہ ٹاپ پہ آ چکے ہیں توڑا سا پہلے وہاں پہ کڑے تھے ابھی اوپر آ گئے اور نظارہ دیکھیں لور کچورہ یہ نیچے ہو گیا ابھی ہم جا رہے ہیں اوپر کچورہ کے طرف پارکنگ میں ہم پہنچ چکے ہیں تو یہاں پہ بائک پار کر لیے ابھی ہم جائیں گے ٹریک کریں گے تو آگے دکھاتے ہیں کہ کیا سین ہے پھر دس منٹ پندرہ منٹ ٹریک ہے یہاں سے یہ جیل کا راستہ آپ لوگ دیکھ لیں ٹریکنگ ہے یہاں سے تقریباً دس پندرہ منٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ پندرہ منٹ میں ہو جائے گا یہ ٹریک ہم تقریباً پہنچ چکے ہیں ٹریک تقریباً دس منٹ کا ہو گیا ہمارا بس ابھی نیچے ہی ہے اور بس پہنچنے والے خوبصورت جگہ ہے بہت یارا ہم یہاں پہنچ چکے ہیں کچورہ لیک میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ہے یہاں پہ آپ لوگ کچھ کانا بھی کھا سکتے ہیں چپس پکوڑے اور چائے بھی پی سکتے ہیں خوبصورت جگہ ہے دیکھنے کا ہے بلکل آپ لوگ آ سکتے ہیں اور انجائے بھی کر سکتے ہیں مزک ہے بہت پانی آپ لوگ دیکھ لیں کرسل گرین پانی ہے پتر نظر آ رہا ہے بلکل یہ ہو چکا ہے کچورہ لیک خوبصورت لیک ہے بہت پیس فول جگہ ہے ریکمینڈڈ ہے آپ لوگ آئیں لازمی اور اس لیک کو انجوائے کریں یہ جوس مل رہا ہے فریش جوس ہم یہاں سے پی رہے ہیں جی الحمدللہ آج کا دن بہت مزید سکتا ہے بہت انجوائے کیا ہے پہلے ہم کرمانگ گئے منٹوکا وارٹر فال اور اس کے بعد جوہنا بارش تھی بہت زیادہ پھر ہم آگئے لور کچورہ شنگریلا ریزارٹ دیکھ لیا پھر چلے گئے ہم اپر کچورہ اور وہاں پہ لیک بھی دیکھ لیا کچورہ کا بہت ہی خوبصورت تھا بہت پیس فول جگہ تھا ابھی پھر واپس آگئے اور کچورہ لیک جو ہے نا ابھی ہم پھر سے دیکھ رہے ہیں سوری ریزارٹ پھر سے دیکھ رہے ہیں شنگریلا ریزارٹ بہت ہی پیارا بھی وہ ہے خوبصورت بھی وہ ہے آپ لوگ ضرور آئیں انجوائے کریں اگر آپ کو یہ ولوگ اچھا لگا ہے تو جلدی سے لائک کرو شیئر کرو کمیٹ کرو اور بھائی کو دعا میں محادروں کو انشاءاللہ ملیں گے نیکس اپیسوڈ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیار ویلکم ویلکم تو یہ دیوسائی نیشنل پارک کا بورڈ ہے اور یہاں پینٹری ہو رہی ہے یہاں سے ہم نکلیں گے ضل کرنے نالر ایسا